ہائے ہیلو نمسکار کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے بہت اچھے سے اپنا اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے اور اس وقت دیوی اہلیہ خیال رکھ رہی ہیں اپنے مالوہ کا اور ملہار راو سبیدار جی کا بھی جی ہاں کیونکہ بابا صاحب ہیں ایک سورج کی طرح سے اور سورج جس پرکار سے روشنی دیتا ہے اپنے تیج سے اپنی کرمی سے دوسروں کو اگنے کا جنونے کا آگے بڑھنے کا افسر پردان کرتا ہے روشن دیوی اہلیہ کہتی ہے بتاتی ہے اور بھرے دربار میں جتاب ہی دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ گدی پر ملہار راو سبیدار جی تھے ہیں اور صدیب رہیں گے جی ہاں دیکھیں شوکی شروعات ہوتی ہے دیوی اہلیہ گنگوبا کو کہتی ہے کہ گنگوبا جی یہاں آپ کی بات مانے اور راگوات ادھائی بات مانے تو پھر دوستریاں کچھ کری نہیں سکتی انہیں ابلہ اصحائے اور کمجور ہی مانا جاتا رہے گا اور کیا وہ واقعے میں اصحائے ہیں کیا آپ کو لگ دیوی اہلیہ کہتی ہے جو آپ نے کہا کہ مجھے گدی کا لوگ ہو گیا ہے تو ایسا کہتی نہیں ہے دیوی اہلیہ کہتی ہے گدی کا لوگ نہیں ہے اور نہ ہی وہ گدی پر بیٹھیں گی ملہار راو سبیدار جی ہی بیٹھیں گے کیوں کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں صرف اس لیے اس بات کے لیے اڑی ہوں اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ لوگوں نے کہا ستریاں کمجور ہوتی ہیں اور ایک بدواستری کو گدی پر بیٹھنے آدھیکار نہیں ہے اس طریقے سے تو کبھی بھی آنے والی پیڈیاں جو ہے ستری کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گی اور میں اس چیز کے خلاف ہوں اب وہ کہتی ہیں کہ گدی کو تیارتی ہے اور ملہار عزبزار جی ہی گدی پر بیٹھیں گے اب تکو جی کہتے ہیں دیوی لیل جو آپ نے پہلے بات کہی وہ کہتی ہیں کہ پہلے جو بات وہ کہی وہ صرف اس لیے تھی کہ ستریوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے اور یہ جو سوچ ہے وہ ستریوں کے ختمیں نہیں ہیں وہ کہتی ہیں راگو راگوہ دادہ کی خلاف لگا یدی بولی ہیں وہ تو اس لیے کیونکہ وہ ستریوں کو کمجور ہونے کی بات کہتے ہیں مگر ایسا قطعی نہیں ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے اس لیے انہوں نے اس بات کا ویروت کیا تھا لیکن ملہار راہ صدار جی بھی صحیح ہیں اور انہیں راگوہ دادہ بھی صحیح ہیں کیوں لگ رہے ہیں صحیح کیونکہ ملہار راہ صدار جی ہی اس برگت کی طرح سے ہیں جہاں پر بہت سارے پودھے پناپ سکتے ہیں ان کی چھاؤں میں اور پھر دیویلے کہتی ہے کہ بابا صاحب آپ کو کرنا ہی ہوگا گردی پر آپ بھی بیٹھیں گے اور کوئی نہیں آ سکتا کیوں کیونکہ آپ وہ برگت ہیں اور برگت کے سائے میں پودھے پناپ تو سکتے ہیں مگر دوسرے برگت نہیں بن سکتے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب بس انہیں پودھے ہیں جبکہ چھتر شایہ میں پلتے پھولتے رہیں گے اور دیویلے کہتی ہے کہ آپ وہ سورج ہیں جس کی گرمی سے جس کے تیز سے جس کے پرگاشت پورا مالوہ انتیک کر سکتا ہے ہمارے لئے آپ ایک سورج ہیں اور آپ کو پرگاشت مان رہنا ہی ہوگا سورج کبھی بھی نہ تھک سکتا ہے اور نہ ہی اسے اپنی تپن کو اپنی آگ کو کم کرنے کا عادی کار ہے تو آپ بھی اپنے کرتویوں سے بھی مکھ نہیں ہو سکتے ہیں آپ تھک نہیں سکتے ہیں ہار نہیں سکتے ہیں دیویلے کو وہ منا کر دیتے ہیں صاحب صاحب کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ سنیاز لیں گے اب دیویلے کہتی ہے کہ نہیں آپ کو ماننی ہی ہوگی یہ بات تو اب صوبیدار جی کہتے ہیں کہ میں صوبیدار ہوں پیسلہ لے چکا ہوں نرنے ہو چکا ہے دربار میں بول چکا ہوں واپس نہیں لے سکتا اور تم نہیں کہہ سکتی پھر دیویلے کہتی ہے کہ بیٹی تو کہہ سکتی ہے بیٹی تو زد کر سکتی ہے اب صوبیدار جی تھوڑا بیوش نظر آتے ہیں مگر پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے راگو باہ دادا دکھاتے ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور جتنے بھی ہم مدد کر رہے ہیں معلوہ کی سب بند کر دو روک دو اب شندہ جی کہتے ہیں کیوں آخر کیوں گنگوہ نے کہا ہے نا کہ فیصلہ لیں گی زلدی بتا دیں گے وہ کہتے ہیں نہیں ملہار راگ صوبیدار جی جیدی اپنا فیصلہ بدل بھی لیں مان بھی جائیں ہماری بات تو دیوی اہلیہ نہیں مانیں گی کیونکہ ہم اسے جانتے ہیں وہ بہت زدی ہے اڈیل ہے جو ٹھان لیتی ہے کر کے ہی رہتی ہے تو ہمیں ابھی پہلے ہی بندوست کر لینا چاہیے پھر وہ کہتے ہیں شندہ جی کہ تھوڑا رکو ٹھہرو سکار تھوڑی دیر ہم انتظار کرتے ہیں فیصلہ نہیں چلو ہم سلتے ہیں اور کہاں پہنچ جاتے ہیں دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر دیوی اہلیہ ملہار راگ صوبیدار جی تو کو جرب انگوہ بھی آ چکے ہوتے ہیں اب ملہار راگ صوبیدار جی سے دیوی اہلیہ کہتی ہیں کہ گوشنا کر دیجی کہ آپ پھر گدی پر بیٹھ رہی ہیں آپ پھر بیٹھے رہیں گے مگر دیوی اہلیہ کے سامنے وہ پیٹنگ نہیں ایسا نہیں دیوی اہلیہ بہت ہی ملہو کی رواسی ہو جاتی ہے اور ایک طریقے سے ہاتھ جڑے کہتی کہ بس بابا صاحب اشاروں میں کہ یہ بات ماننے جی اور کچھ بھی آپ سے کبھی نہیں مانگوں گی اب صوبیدار جی سیڑیاں چڑھتے ہیں گدی پاس جاتے ہیں وہ کہنا تو یہی چاہتے تھے کہ ان سے نہیں ہو پائے گا وہ اب نہیں سنبھالنا چاہتے ہیں مالوہ کو دیوی اہلیہ اہلیہ کی گوشنا کر دیتی ہے کہ ملہار راو صوبیدار جی گدی پر تھے ہیں اور صدیب رہیں گے یہی مالوہ کے ناجہ تھے ہیں اور رہیں گے اور ہم سب لوگ ان کے آدیشیوں کی پالنا کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے اب وہاں پر ملہار راو صوبیدار جی کی جائے ملہار راو صوبیدار جی کی جائے کی نعرے لگ جاتے ہیں سودار جی سب کو شانت کرتے ہیں اور پھر وہاں پر کہ ٹھیک ہے دیویلہ کہتی ہیں کہ راگوبا دادا جی کو کہ آپ کی بات انہوں نے مان لی ہے اور گدی پر یہی بیٹھے رہیں گے پرشاشن اچھے طریقے سے چلتا آیا ہے آپ کو بھی یقین ہے اب بھی چلتا رہے گا اور ملہار اور سودار جی اسی نشتہ کے ساتھ میں کرتب اپنا نبھائیں گے اور ہم سب ان کی آدھیشی پالا کریں گے اب راگوبا دادا وہاں سے چلے جاتے ہیں سب لوگ خوش ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جی ہاں اب دکھاتے ہیں رات ہو چکی ہوتی ہے ملہار اور اسودار جی اب بھی ناراج ہوتے ہیں دیویلہ سے اور کھانے کو منا کر رہے ہوتے ہیں اب دیویلہ بھوجن لے کر کے آتی ہوں ان کے کخش میں اور کہتی ہیں بابا صاحب کھائیے نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے دیویلہ کہتی ہے بھوک کا کیا ہے بھوک تو کھانے دیکھ کر لگ ہی جاتی ہے اب کھانا دیکھئی کیسا ہے آپ کو بھوک لگ جائے گی اور سکھ ہو یا دکھ دونوں کے لیے بھوجن ضروری ہے ورنہ کسی بھی چیز کا آنند نہیں آتا اب وہ کہتے ہیں نہیں ہے لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی تو بہت زدی ہو گئی ہو اپنی بات منواتی ہوں مگر ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے پھر دیولہ کہتی ہے کہ دیکھو راگوہ دادہ نے بات کہی وہ ایسے غلط بھی نہیں کہی تھی لیکن پھر بھی آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں بابا صاحب اور ہم لوگ آپ آدیش دیجئے ہم پالنا کریں گے اتنا ہی ہو سکتا ہے اور بھوجن کر لیجئے منہ کرتے ہیں کتنی بھوجن تو کرنا پڑے گا پھر صدار جی کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لوں گا لیکن تم اب مطلب گردی پر وہ بیٹھیں گے مگر نرنے تم لوگی تمہارے فیصلے ہوں گے تمہاری اچھا سے تمہاری سوچ کے حساب سے تمہاری بدھی کے حساب سے اب مالوہ چلے گا پرکتی کرے گا پرشاسن ایک طریقے سے تم ہی چلاوگی بے شک لگے کہ میں چلا رہا ہوں ٹھیک ہے دیوی اہلیہ ہاں کر دیتی ہیں اب ملہار رسول عرضی بھوجن کر لیتے ہیں آشدوات دیتے ہیں دیوی اہلیہ کو اور پھر وہاں پر دکھاتے ہیں کہ مشکلیں بڑھ رہی ہوتی ہیں اب مالوہ ہتیشیوں کی کیسے کیونکہ جو یہ کچھ کلے دار جاگے دار ہیں وہ بغاوت کر رہی ہیں اور ان میں سے کچھ ایک نے اپنا ایک الگ ہی راستہ اپنا لیا ہے کہ گاؤں کو بند کر دیا راستے بند کر دیا مالوہ میں کوئی نہیں جائے گا کوئی نہیں وہاں سے آئے گا اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہی نعرے لگاؤ مالوہ کو بھول جاؤ لیکن لوگ بغاوت کر دیتے ہیں یا یوں کہیں کہ دیش بھکتی دکھاتے ہیں اور دیوی اہلیہ کی آئی دیوی اہلیہ کی ماں دیوی اہلیہ کی جے ہو یہ بولتے ہیں سبدار جی کی جے بولتے ہیں مالوہ دھردہ کی جے بولتے ہیں اور وہ کہتا ہے سمشیر کہ میں یہاں کا راجہ ہوں گوہر کا راجہ ہوں گوہر کی جے بولو سمشیر کی جے بولو لوگ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم کیا دے سکتے ہو تم صرف پیڑا دے سکتے ہو مگر وہاں سے ہمیں مدد ملتی ہے ساہتہ ملتی ہے بارش نہ ہو تو محصول دینے کی چھوٹ ملتی ہے ہر جگہ ہمارے لیے سوچا جاتا ہے جو تم کبھی نہیں کر پاؤ گے تم تو دربھاگے ہو یہاں کا بے شک دھرتی تمہاری بھی ہے مگر صرف تمہاری نہیں ہے وہ کہتا ہے دھرتی میری ہے اور میں نے اس پر کبجہ کر لیا ہے وہ کچھ لوگوں کو پکڑے ہوئے وہ طور کہتا ہے کہ گوہر کی جے بولو سمشیر کی جے بولو لوگ انکار کرتے ہیں وہ تلوار اٹھاتا ہے اور ان پر پرہار کرتا ہے کیا دکھاتے ہیں جو ہم آنے والے پیسوٹ میں دیکھیں گے کس طریقے سے لوگوں پر تاریت کرے گا اور دیویہلیا پھر اس کا ناش کرے گی اور مالوہ کو پھر سے اکھنڈ مالوہ بنا دیں گی